ہم بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ کام کرتے ہیں فیملیز بھی یہاں ہیں اور آپ سب جو پیسے پاکستان میں بھیجتے ہیں واپس رمیٹنسز جس نے کہتے ہیں جس کے اوپر پاکستان چلتا ہے میں آپ سب کو بہت اپنے ملک کے خاص پاکستانی سمجھتا ہوں اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ پہلے تو ہم آپ کو وہ اپرچونٹیز پاکستان میں دے نہیں سکتے اور نہ دے سکے ہیں اس لیے نہیں کہ پاکستان میں وسائل کی کمی ہے اس لیے کہ پاکستان میں ہم وہ گورنن سسٹم نہیں دے سکے جس کی وجہ سے ہمارا ملک آگے نہیں بڑھ سکا جس کی وجہ سے ہم پیچھے رہ گئے دنیا آگے چلی گئی یہی ملیشیا تھا سکسٹیز میں جب میں بڑا ہو رہا تھا تو یہاں ملیشیا کے شہزادے کم از کم تین یا چار شہزادے ہمارے ساتھ شاہ محمود اور میں جب یہ جسن میں پڑھتے تھے تو ہمارے ساتھ وہ یہ جسن میں پڑھتے تھے یعنی یہاں سے شہزادوں کو پاکستان پڑھنے کے لیے بھیجا جاتا تھا اس وقت پاکستان کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ یہ سارے خطے میں کوئی بھی ملک پاکستان کا مقابلہ کر سکتا ہے پاکستان کی پر کیپٹا انکم سارے یہ برے صغیر ہندوستان اور اردگرد کے علاقوں سے زیادہ تھی ہمارا ملک کی مثال دی جاتی تھی سب سے تیزی سے ترقی کر رہا تھا اور ہمارا ملک ایک وقت پہ ایک ایشن میریکل کتاب تھی اس پہ کہا تھا کہ یہ پاکستان کا کیلیفونیا بندے جا رہا ہے تو یہ یاد رکھیں کہ قومیں ایک اونچ نیچ کا سامنا کرتی ہے ایک انسان کی زندگی میں بھی اونچ نیچ ہوتی ہے ایک ادارے کی زندگی میں اونچ نیچ ہوتی ہے یہ اونچ نیچ آتی اس لیے ہے کہ ایک انسان کو ایک ادارے کو ایک قوم کو یہ بتانے کے لیے اللہ کی طرف سے ایک میسج آتی ہے کہ تم غلطی کر رہے ہو اپنی غلطی کو ٹھیک کرو جو قومیں اپنی غلطیوں کو نہیں ٹھیک کرتی تو قرآن شریف میں آیت ہے کہ بڑی قومیں اللہ کہتا ہے میں نے برباد کی جو میرے حکم پہ نہیں چلی اور جب ایک انسان اپنی اصلاح کرتا ہے ایک قوم ایک ادارہ وہ پھر سے کھڑا ہوتا اور اور مضبوطی سے آگے آتا ہے ہمارا ملیشیا کو اور میں دیکھتا ہوں کہ کہاں ملیشیا تھا اور آج وہ کدھر ہے ہم کدھر ہیں اصل میں ملیشیا کی خوشکسپتی یہ ہوئی کہ ان کو ایک عظیم لیڈر ملا مہاتر محمد کے نام پہ ایک لیڈر جس نے اپنی قوم کا سوچا کوئی ذات کے لیے پیسے بنانے نہیں آیا کوئی اپنی فیکٹریاں بنانے نہیں آیا کوئی اس نے ملیشیا سے منی لانڈرنگ کر کے پیسے باہر نہیں بھیجے جس نے باہر بھیجے تھے وہ آج اس کے پر کرپشن کے کیسز ہوئے ہیں ملیشیا میں اس کے اور اس کی اہلیہ پہ بیوی پہ اور مہاتر محمد نے یہ ثابت کیا کہ اگر آپ گوننس کے کے اصول فالو کرو تو ایک قوم جس کے پاس اتنے وسائل نہیں ہیں آپ اگر ملیشیا کی اور پاکستان کے وسائل کا مقابلہ کریں تو کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے پاکستان سے پاکستان کو تو اللہ نے وہ چیزیں دیئے جو آپ بیٹھے آپ کو بھی نہیں پتا مجھے بھی نہیں پتا تھا جب تک میں پرائم منسٹر نہیں بنا مجھے بھی نہیں پتا تھا کہ اللہ نے ہمارے ملک کو کیا کیا چیزیں دی ہوئی ہیں میں آپ کو یہ کہہ دوں کہ کوئی بھی کسی ملک میں اتنا پوٹینشل نہیں جو آج پاکستان میں لیکن یہاں ان کو لیڈر مل گیا اس نے کم وسائل سے قوم کو اٹھا کے کہاں سے لے گیا کون ایک وقت پہ پاکستان کی جو انڈسٹرل پروڈکشن تھی سکسٹیز میں وہ چار ایشین ٹائگرز جو بعد میں بنے ہیں ان کے مقابلے میں تھی فلپینز، تھائلنڈ، ملیشیا ان کی ملاک انڈسٹرل پروڈکشن پاکستان جتنی نہیں تھی اور آج اب یہ سوچیں کہ ہمارا ہے بیس کروڑ کا پاکستان یہ ہے مشکل سے تین کروڑ تین کروڑ تین کروڑ کا ملیشیا تقریباً اکیس کروڑ کا پاکستان ملیشیا کی ایکسپورٹس دو سو بیس ارب ڈالر اور اکیس کروڑ کا پاکستان کی ایکسپورٹس مشکل سے چوبیس ارب ڈالر آپ یہ سوچیں کہ یہ سانیہ کیسے ہوا ہے یہ وہ ملک کدھر جا رہا تھا اور آج کدھر ہے تو میں آج آپ کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ قوم میں جب وہ ایک جو اللہ کے حصول بنائے ہوئے وہ فالو نہیں کرتی تو ان کی پھر تقدیر میں بربادی ہوتی ہے لیکن جب یہ قوم اپنے محنت کرتی ہے جن اصولوں کے اوپر قوم کھڑی ہوتی ہے ان پر چلتی ہے تو وہ قوم پھر سب سے بڑی بات کیونکہ آج بڑا ایک مبارک دن ہے ہمارے لئے عید ملاد نبی ہمارے لئے وہ مبارک دن اس دن کو ہمیں سوچنا چاہیے کہ وہ عظیم انسان نے کیا کیا جو کہ وہ مدینہ کی ریاست سے اٹھ کے وہ عرب جن کی حیثیت ہی اس وقت کی دنیا میں کوئی نہیں تھی دو سوپر پاور کے سامنے حیثیت ہی نہیں تھی وہ اٹھ کے دنیا کی امامت کرنا شروع کر دیا تو اس لئے ہمیں یاد کرنا چاہیے جب ہم اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرتے ہیں تو یہ بھی سوچیں کہ انہوں نے کیا کیا تھا کہ وہ قوم اٹھ کے عظیم قوم بن گئی انہوں نے یہ کیا تھا کہ انہوں نے سب سے پہلے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے جو ہم نے پاکستان میں نہیں کیا انہوں نے انہوں نے لوگوں میں احساس ڈالا تھا کہ قوم وہ عظیم ہوتی ہے جو اپنے کمزور طبقے کو اٹھاتی ہے جس میں احساس ہوتا ہے رحم ہوتا ہے دنیا کی پہلی فلائی ریاست بنائی حالانکہ وہاں وسائل ہی نہیں تھے غریب لوگ تھے وہ رومن ایمپائر امیر ترین دنیا کی طاقت تھی اور دوسری طرح پرشن ایمپائر امیر ترین طاقت تھی لیکن ان کے پاس تو تھا ہی کچھ نہیں جب جنگ بدر ہوئی تھی تو کئی مسلمان ڈنوں سے لڑے تھے تلواریں نہیں تھی تو وہ اس مدینہ کی ریاست میں انہوں نے سب سے پہلے انسانیت کے سامنے رکھا بیواؤں کو معذوروں کو یتیموں کو غریبوں کو پہلی سوچ دی کہ یہ کمزور طبقہ ریاست کی ذمہ داری ہے اور اصل میں انہوں نے ہمیں یہ بتایا کہ آپ کے اندر احساس ہونا چاہیے وسائل کی کمی کی وجہ سے ایک رکاوٹ نہیں بنتا احساس تھا اور احساس کی احساس جب انہوں نے لوگوں میں ڈالا وہی نیچے سے قوم اوپر سے اٹھی ہر انسان کا سٹیک تھا ریاست ایک کمزور آدمی سمجھ دا تھا کہ ہاں یہ میری بھی ریاست ہے ایک معذور بھی سمجھ دا تھا کہ ہاں میں بھی اس ریاست کا حصہ ہوں قوم کھڑی ہو گئی اور وہ دیکھتے دیکھتے کبھی بھی دنیا کی تاریخ میں اتنی تیزی سے ایک وہ لوگ وہی لوگ یعنی کوئی نئے لوگ نہیں آئے تھے وہی لوگ دیکھتے دیکھتے دنیا کی عظیم پاور بن گئے دنیا کی امامت کی انہوں نے تو ہمارے لیے یہ ہمیں قرآن شریف میں کہا گیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے سیکھو یہ ہے ان کی زندگی انہوں نے کہی حصول اڈاپٹ کی ہے جس کی وجہ سے قوم کھڑی ہوئی وہی حصول ہم نے پاکستان پہ اڈاپٹ کرنے ہیں کیا حصول ہیں سب سے پہلے ہم نے اپنے کمزور طبقے کی ہمارے اندر حساس آنا چاہیے کہ یہ بھی یہ بھی انسان ہے وہ ہمارے پہلی دفعہ ایک تصویر دیکھی ایک ایک بچارہ مزدور اپنے تین چار پانچ چھ سال کے بچوں کے ساتھ سڑک کے اوپر کمبل لے کے سردی میں سو رہا ہے تو کوئی میں آپ کو بتاؤں کہ اگر یہ یورپ ہوتا تو اگر اس طرح کی تصویر آتی کہ جانور کے بچے اس طرح پڑے ہوتے ہیں سڑکوں پر اس کو پر لوگ انہیں ریئیٹ کر لینا تھا ہمارا انسان ایسے سوتے ہیں سڑکوں کے اوپر وہی گاڑیاں چل رہی ہوتی ہیں ہمارا پیومنٹس پر سو رہے ہوتے ہیں تو ہماری حکومت پہلی دفعہ فیصلہ کیا کہ ہم نے اب گورنمنٹ نے ذمہ داری لینی ہے ہم نے ہر ان جگہ پہ جدر یہ سڑکوں پر سوتے ہیں ہم ان کے لیے پوری ایک گھر بنائیں گے ان کو کھانا دیں گے ان کے لیے باتھرومز بنائیں گے لیکن یہاں ہی نہیں رکیں گے انشاءاللہ اس اگلے ہفتے اگلے سنڈے کو انشاءاللہ ہم ایک پورا ایک غربت کم کرنے کا پورا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے اور ہم نے پھر چائنہ سے بھی دیکھا کہ انہوں نے کس طرح ستر کورڈ لوگوں کو غربت سے نکالا تو ان کی مثال ہم اب اس سے سیکھ کے تو انشاءاللہ ایک پورا ایک پیکج لے کے آ رہے ہیں کہ کیسے ہم نے اپنے ملک میں جس کو پاورٹی لی بی ایشیر کہتے ہیں غریبوں کو کیسے ہم نے غربت سے نکالنا انشاءاللہ ایک پورا پروگرام اسی ایک ہفتہ کے اندر لے کے آئیں گے آپ کے لیے جی یہ بڑا امپورٹنٹ ہے جہاں آج پاکستان کھڑا ہے ہم نے کیسے نکلنا ادھر سے ابھی تو ہم اس لیے کہ ہمارے پاس کرزوں کی قسطیں دے رہی ہیں ہم نے کرزیں جو پہلے چڑے ہوئے تھے اور چڑے ہوئے ہیں تو ہم نے قسطیں دے رہے کے لیے ہم اپنے دوست مبالک سے ہم نے کرزیں لیے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں کہ کم سے کم ہمیں کرزہ لینا پڑے آئی ایم ایف سے جن سے بات چیز چل رہی ہے ابھی یہ تو ایک ٹیمپوری ہے یہ تو ایک کینسر کا علاج جس پرن سے کرنے کی بات ہے اصل میں ہم اس ہمیشہ سے نکلیں گے یہ دلدل کرزوں کی جس میں ہم پھستے جا رہے ہیں جب ہم چار کام کریں گے سب سے پہلے اپنی ایکسپورٹس بڑھائیں گے یہ سب سے امپورٹن چیز ہے کہ ہمارے اب اگر ملیشیا کی تین کروڑ کی عبادی سے دو سو بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ اور ہماری ایکیس کروڑ کی عبادی سے صرف چوبیس ارب روپیہ ایکسپورٹ ہے تو کوئی ہم چیزیں غلط نہیں کر رہے ہیں تو انشاءاللہ سب سے پہلے اب پوری ہماری ٹیم آئی ہوئی ہے ہم نے اپنی ایکسپورٹس بڑھانے کے لیے اب پورا ایک پروگرام لے کے آ رہے ہیں نمبر ٹو جو ہمارے باہر پاکستانی جس طرح آپ یہاں ہیں ہم پورے آپ کے لیے پلان بنا رہے ہیں کہ جو رمیٹنسز اب بھیجتے ہیں یہ لیگل چینل سے بھیجیں اس کے لیے ہم پورے انسینٹلز ہمارے فانانس منسٹر پورا ایک پاکج تیار کر رہے ہیں کہ بڑی آسانی اور لوگوں کو لیگل چینل سے رمیٹنسز بھیجنے کے لیے ابھی ہمیں تقریباً بیس ارب ڈالر کی رمیٹنسز آتی ہیں ہمارا خیال یہ ہے کہ اگر ہمارے سارا پیسہ آنا شروع ہو جائے رمیٹنسز سے تو یہ کم از کم دس سے پندرہ ارب ڈالر اور ہمیں آ سکتا ہے اس وقت ہمارا سارا شوٹ فور بارہ ارب ڈالر کا ہے تو رمیٹنسز بھی اگر چینل سے آنی شروع ہو جائے انویسپنٹ لانا انویسپنٹ جب تک ہم باہر سے پاکستان میں نہیں لے کے آئیں گے پھر بھی ہمارے پاس ڈالر کی کبھی ہوگی یعنی وہ جو ہم ملک کو آگے تیزی سے جو پاکستان کا پوٹینشل ہے کیونکہ ہر سیکٹر میں انویسپنٹ کی ضرورت ہے اور انویسپنٹ جو باہر سے ہم اوورسیز پاکستانی بیٹھے ہیں ان کے پاس پیسہ انویسٹ کرنے کے لیے اب تک نہیں کرتے تھے اور جو آج ہمیں بڑی اچھی انویسٹر صاحب آپ نے جو لوگوں سے ملوایا ہے میں کبھی نہیں ریلائز کیا کہ کتنے ان کے اندر ایک جنور ہے پاکستان میں انویسٹ کرنے کا جس طرح کے انویسٹر سے آج انہوں نے ملاقاتیں کروائیں تو صرف ہم نے کرنا کیا ہے کہ وہ گورننس سسٹم ٹھیک کرنا ہے ہمارا کام کیا ہوگا کہ ہم نے ایک ایک ایکسپریشن یوز کرتے ہیں ایز آف ڈوئنگ بزنس آسانی کر دینی ہے کہ باہر سے جو انویسٹر آئے اس کے لیے آسانی کرے گی اس کے لیے میں اپنا بورڈ آف انویسپنٹ کے جیرمن بھی لے کے آئے ہوئے ہیں ساری اب ہماری ایک ٹیم بیٹھی ہوئی ہے انشاءاللہ پرائیم منسٹر آفیس کے اندر ایک خاص طور پر ایک ڈیزگنیٹڈ آفیس ہوگا جس کا صرف یہ کام ہوگا کہ جب بھی کوئی باہر سے انویسپنٹ آئے بلکہ پاکستان سے بھی انویسٹ کریں کسی قسم کی ان کو مسئلے ہوں وہ ہمارا آفیس حال کریں پرائیم منسٹر کا آفیس تاکہ آسانی ہوں لوگوں کے لیے انویسٹ کرنے کے لیے میرا یہ اندازہ ہے جو آج بھی میں نے انویسٹر سے ملا لیکن مجھے پہلے سے بھی اندازہ تھا کیونکہ میں اوورسیز پاکستانی سے میری بیس سال سے میرا انٹریکشن رہا بیس سے زیادہ پہلے کرکٹ سے رہتا تھا پھر جو شوقتحانم کے لیے پیسے کٹھے کرتا تھا اس کے وجہ سے انٹریکشن رہا ہے میرا یہ اندازہ ہے کہ اگر ہم نے یہ جو ہر راستے میں رکاوٹ کرپشن جو بھی ریڈ ٹیپ جیسے کہتے ہیں اگر یہ ہم نے ان کے انویسٹرز کے سامنے یہ چیزیں یہ رکاوٹیں ختم کر دیں اور انویسٹرز کو موقع دیں پیسے بنانے کا ایک اور ابھی ہمارے پاکستان میں ہماری جو ریڈ ٹیپز میں ہیں اس کے اندر ایک عجیب سا سوچ ہے کہ جب انویسٹر آ کے پیسہ بناتے ہیں تو لوگوں کو تکلیف ہوتے ہیں کہ پیسہ کیوں بنا رہے ہیں جب تک ایک انویسٹر پیسہ نہیں بناتا وہ دوسرے انویسٹر کیوں آئیں گے وہاں انویسٹر تو آتے ہی تھا جب ان کو کوئی نفع ملے تو ہمیں ان کی مدد کرنی چاہیے پیسہ بنانے میں وہ پیسہ بنائے گا وہ واپس انویسٹ کرے گا ملک تو ایسے اوپر جاتا ہے ویلتھ کریئیشن اور یہ مجھے کس نے بتایا تھا یہ آج سے بیس سال پہلے میں جب مہاتر محمد کو ملنے آیا تھا میں نے شروع شروع میں سیاست میں آیا تھا تو جب میں ان کو ملا تو تب مہاتر محمد نے مجھے یہ بتایا کہ ہم نے انویسٹر کی مدد کی پیسہ بنانے میں ویلتھ کریئیشن میں جیسے جیسے وہ پیسہ بناتے گئے ان کو دیکھ کے اور انویسٹر آتے گئے اور وہی ملیشیا تھا جو صرف ربر پروڈیوس کرتا تھا اور آج کہاں دو سب بیس ارب ڈالر کی ایکسپورٹ کرتا ہے اور وہ تب جبکہ ان کا بھی برا وقت آیا ان کے بھی وہ لوگ آگئے جو ہماری طرح کی آئے کہ ملک میں آئے بجائے ملک کے لئے پیسہ بنانے کے لئے اپنی ذات کے لئے پیسہ بنانے کے لئے آگئے اس کے باوجود وہ ان کی ایکسپورٹ دیکھیں دو سب بیس ارب ڈالر کیے اس لئے انشاءاللہ ہم ویلت کریشن اس کے لئے مدد کریں گے انویسٹرز کی کہ وہ پیسہ بنائیں اور جب وہ ان کو لوگ دیکھیں گے پیسہ بنائیں گے لوگ اور انویسٹ کریں گے اور انویسپنٹ یاد رکھیں انویسپنٹ کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا ہم روزگار نہیں دے سکتے ہمارا ینگ پاپلیشن ہے ان کو روزگار کی ضرورت ہے زیادہ تر باہر آتے ہیں کتنے لوگ باہر جا سکتے ہیں نوکریوں کے لئے تو اپنے ملک کے لئے ہم جیسی انویسپنٹ آنی شروع ہو تو انشاءاللہ وہاں وہ لوگ جن کو باہر نوکریوں دھوننی پڑتی ہیں مشکل سے جاتے ہیں لوگ بی بی بچوں سے دور ہوتے ہیں فیملی سے دور ہوتے ہیں انشاءاللہ ایک وقت آئے گا کہ ان کو باہر پاکستان سے نوکری لینے نہیں جانا پڑے گا اور تین چیزیں ریمیٹنسز ایکسپورٹس اور انویسپنٹ یہ تین اور چوتھی چیز جو ہم نے پاکستان میں کرنا شروع کیا ہے وہ ہے منی لانڈرنگ کو روکنا ہر سال پاکستان سے دس ارب ڈالر کا پیسہ ملک سے باہر جاتا ہے وہ جو بھی شاہ بحمود بتا رہے تھے کہ میند کر شاہ سے پیسہ پاکستان بھیجتا ہے اور وہاں سے بڑے بڑے ڈاکو پیسہ چوری کر کے پاکستان سے باہر بھیج دیتے ہیں ان کے اوپر ہم نے پہلی دفعہ ہارڈ ڈال ہے اب ہم ساری ایجنسیز یہ منی لانڈرنگ روکنے کے لیے پورے اہم قانون بھی ٹائٹن کر رہے ہیں ان کے لیے ان کے لیے مشکل بھی کر رہے ہیں ہم نے باہر ایم او یوز بھی سائن کر لی ہیں باہر کے ممالک سے اور آہستہ آہستہ جتنا ہمارا پیسہ باہر گیا ہے پوری ہمیں ڈیٹیلز آنی شروع ہو گئی ہیں کہ کون سا ناجائز پیسہ پاکستان کا منی لانڈرنگوں کے باہر گیا ہے تو انشاءاللہ ان کے لیے اب ہم بہت مشکل کر دیں گے منی لانڈرنگ کرنا اور جنہوں نے پیسہ چوری کر اور جو جو ابھی ڈیٹیلز آ رہی ہیں میں یہ دیکھ رہا تھا کہ اپوزیشن ہماری آپ نے دیکھا یہ نہیں پاکستان کی جو اپوزیشن ہے وہ بڑی جلدی میں ہے کہ کس طرح گورنمنٹ گر جائے آپ نے نہیں یہ دیکھا پہلے دن یہ اسیمبلی سے شور مچا دی میں پہلی تقریر ہی نہیں انہوں نے مجھے کر رہے دی اتنا ان کو جلدی ہے کہ گورنمنٹ یہ ہوا ہی نہیں ہے کہ ابھی نئی گورنمنٹ آئی ہے اور پہلے دن سے ہی کہا گورنمنٹ فیل ہو گئی کم از کم کوئی دنیا نوے دن ہی دے دیتی ہے گورنمنٹ کو فیصلہ کرنے کے لیے فیل ہوئی یا نہیں ہوئی یہ پہلے دن سے ہی انہوں نے کہہ دیا کیونکہ یہ ان کی خواہش ہے ان کو ڈر لگا ہوا ہے ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ جتنی دیر عمران خان کی کو ملتا جا رہا ہے تو اس کی نظروں سے گزرتا جا رہا ہے ایف آئی اے میرے نیچے ہے مجھے انفورمیشن مل رہی ہے مجھے پتا تھا پیسہ چوری ہوا ہے لیکن مجھے بھی نہیں پتا تھا کتن زیادہ پیسہ چوری کر کے باہر لے کے گئے ہیں اب ان کو ڈر لگا ہوا ہے کہ مجھے پتا چلتا جا رہا ہے اور جتنی دیر جتنی دیر میں رہوں گا پاور میں اتری دیر ان کے لیے خطرہ خطرے کی گھنٹی بجری اور خطرہ ان کے لیے بڑھتا جا رہا ہے کیونکہ ان کو پتا ہے اور وہ جو سب سے زیادہ شور مچا رہے ہیں ان کو یہ پتا ہے کہ انہوں نے تھوڑی دیر کے بعد جیلوں میں جانا ہے اس لیے سارے جمع ہو رہے ہیں جمہوریت بچانے کے لیے یہ کبھی سنا ہے کہ ہر قسم کے رنگ کے لوگ کوئی دینی جماعت کا ہے کوئی لبرل ہے کوئی ہر کچھ ہی ہے لیکن انہوں نے جمہوریت بچانے کے لیے سب عمران خان کے خلافہ کٹھے ہو رہے ہیں یہ جمہوریت نہیں یہ اپنی چوری بچانے کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں اور یہ جو مرضی کر لیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ یہ پہلی دفعہ پاکستان کی ایک حکومت ہے نہ جس نے کسی سے کوئی این آر او دینا ہے نہ کسی نے چارٹر آف ڈیموکریسی کے نام پہ کوئی مقبکہ کرنا ہے ایک ایک کو ہم نے پکڑ کے انشاءاللہ جیلوں میں ڈال لیں لیکن میں یہ کہہ دوں کہ میں کہتا ہوں میں نے چوروں کو ڈیٹیل میں ڈال لیں اور اپوزیشن ساری کھڑی ہو جاتی ہے میں تو چوروں کی بات کرتا ہوں میں تو اپوزیشن کا نام نہیں لیتا میں نے تو کبھی میں نے تو ابھی تک کسی کا نام لیا ہی نہیں ہے عجیب چیز یہ ہے کہ پہلے دن سے جب سے حکومت آئی ہے وہ سارے عجیب طرح جمہوریت کو بچانے کے لیے کٹھے ہو رہے ہیں ابھی تک ایک کیس ہم نے نہیں کیا یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ ایک بھی نیب کا کیس ہم نے تحریک انصاف نے نہیں کیا وہ سارے پرانے زمانے کے کیس ہیں ابھی تو ہم نے کیس کرنے ہیں وہ بھی ٹائم نہیں آیا لیکن وہ پہلے سے ڈرے ہوئے ہیں آپ کے لیے سب کے لیے آخری بار دیکھیں یہ کبھی نہ بھولنا کہ جو نیمتے اللہ نے آپ کے ملک میں دیئے ہیں میں نے ساری دنیا پہ رہا ہوں میں ساری دنیا پہ رہا ہوں میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کسی ملک کو اللہ نے وہ نیمتے نہیں دی جو ہمارے پاکستان کو دیئے ہیں یاد رکھنا یہ ملک یہ ملک جس وقت ہم نے یہ یہ تھوڑا مشکل ہمارا وقت ہے کیونکہ جو کرزہ کا پہاڑ چڑھا کے چلے گئے ہیں اور جو ہمارے اوپر ایک دم ان کے کرزوں کی قسطے دینے پر پریشر ہے یہ ایک دفعہ نکل گیا ہمارا پیریڈ جتنا اس ملک میں پیسہ آنے والا ہے پاکستان میں میں آج آپ کے سامنے رائٹنگ میں لکھے دوں گا کہ کبھی ہمیں کبھی کبھی پاکستان کو کسی سے کرزہ نہ مانگنا پڑے گا نہ کسی سے امداد مانگنی پڑے گا بلکہ انشاءاللہ میں وہ دن کی انتظار کر رہا ہوں اور وہ زیادہ دور نہیں ہے جب ہم غریب ملکوں کو امداد دیا کریں گے جب ہم لوگوں کو کرزے دیا کریں گے جو بڑے مشکل وقتوں ہیں انشاءاللہ وہ وقت آئے گا میں آپ سب کو پھر سے کیونکہ آپ وہ میرا انٹریکشن زیادہ لیتا ہے اوبرسیز پاکستانی سے میں اس لیے آپ کو خراجت تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ وہ محنت کش لوگ ہیں جو محنت کرتے ہیں ملک کی تکلیف بھی ہے آپ اتنی مشکلوں سے لوگ یہاں آئے ہوئے ہیں ہمیں ملنے کے لیے میں آپ کو خاص طور پر آج یہ کہنا جاتا ہوں کہ ہم آپ کو ویلیو کرتے ہیں آپ کی کانٹریبیوشن ویلیو کرتے ہیں جو آپ اپنے فیملیز کو پالنے کے لیے محنت کر کے باہر پیسہ بھیجتے ہیں اللہ کی آپ زیادہ قریب ہیں محنت کش کو اللہ پسند کرتا ہے اور میں آپ کو ایک دن میں انشاءاللہ آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ کبھی بھی آپ کو اگر سیر کرنے تو آپ باہر جائیں گے کام کرنے کے لیے آپ کو باہر جانے کی ضرورتی پڑے گی انشاءاللہ مزیراعظم امران خان کو علم پر میں تقریب سے خطاب کر رہے تھے کہا مل سے کرپشن کا خاتمہ کریں گے مہتیر محمد نے سرمایہ کاروں کی مدد کی سرمایہ کاری کے بغیر ملک ترقی نہیں کر سکتا برامداد بڑھانے کے لیے پروگرام لا رہے ہیں موسیقی